السلام علیکم پیارے طلبہ میں پرسنٹ سکول کی جانب سے آپ کو آٹھویں ہفتے کے تیسرے دن میں خوش آمدید کہتی ہوں جی طلبہ آج ہم ایک تفہیم حل کریں گے امید کرتی ہوں کہ آپ اچھے طریقے سے اس کو سمجھیں گے اور حل کر سکیں گے تفہیم تفہیم کیا ہوتی ہے تفہیم ایک ایسا پیراگراف ہوتا ہے جس میں آپ کو کسی بھی ایک چیز کے بارے میں معلومات فراہم کی جاتی ہے اور اس کے آخر میں موجود سوالات کے جوابات آپ نے درج بالا پیراگراف کی مدد سے حل کرنے ہوتے ہیں یہ تفہیم جو آج ہم حل کرنے لگے ہیں اس کا عنوان ہے اچھا شہری یہ تفہیم آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 23 پر موجود ہے جس میں ایک بچہ اسامہ جو ہے وہ اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے اور صحت مند رہنے کے لیے وہ کن کن چیزوں پر جو ہے یا کن کن باتوں پر عمل درامت کرتا ہے اسی طرح اس تفہیم میں آپ ایک اچھے شہری کی سمیت داریوں کے بارے میں بھی پڑھیں گے کہ ایک اچھا شہری ہونے کے ناتے ہمیں قوانین کی پابندی کرنی چاہیے اور ہماری حکومت اور ہمارے معاشرے کی طرف سے جو بھی اصول اور قوانین بنائے گئے ہیں ہمیں انہیں ماننا چاہیے بلکل اسی طرح جس طرح ہم اپنی جماعت میں کلاسٹروم رولز بناتے ہیں اور بعد میں پھر ان کو مانا جاتا ہے اور ان کی پابندی کی جاتی ہے اسی طرح ہماری اسیمبلی میں ہماری استانی اور پرنسپل صاحبہ بھی ہمیں سکول کے کچھ قوانین کے بارے میں بتاتی ہیں جیسے کریسن میں جو سب سے اچھی بات ہے اور سب سے زیادہ جس طات پر زہور دیا جاتا ہے وہ ہے صفائی اور آپس کی باتچیت یا تعلقات کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے کیسے بات کرنی چاہیے اور کس طرح اپنے محول کو صاف رکھنا چاہیے جی آج کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے تفہیم اچھا شہری کی اچھے طریقے سے پڑھائی کرنی ہے دو سے تین دفعہ اور صفحہ نمبر چوبیس پر موجود سوالات کے جوابات اپنی کاپی پر لکھنے ہیں ٹھیک ہے آپ نے صفحہ نمبر تئیس پر موجود تفہیم اچھا شہری کی دو سے تین دفعہ پڑھائی کرنی ہے اور صفحہ نمبر چوبیس پر موجود مشکی سوالات کے جوابات اپنی کاپی پر لکھنے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو آج کا کام سمجھ آ گیا ہوگا اللہ حافظ